اسلام علیکم میرے نام اسامہ فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ای کوم ڈاؤ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ٹاپک ڈسٹس کریں گے وہ ہے کہ ہاو ٹو ون ڈا بائی باکس اس سے پہلے ہم لوگ آپ کو بتا چکے ہیں کہ بائی باکس کیا ہے اور وہ کس موڈل میں زیادہ یوز ہوتا ہے ٹاپک ہے ہمارا ہاو ٹو ون ڈا بائی باکس دیکھیں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں بائی باکس کیا چیز ہے ہولسل موڈل میں زیادہ یوز ہوتا ہے یہ ملٹیپل لوگ ہولسل موڈل میں ایک چیز کو ملکے بیچ رہے ہوتی ہیں اس چیز لائک فرنچائز موڈل آج میں کیا کروں میں جلال سنس کے ایک فرنچائز خرید لوں سفائر کی فرنچائز خرید لوں کھاٹی کی فرنچائز خرید لوں کارڈ او اگزمپل دے رہا ہوں مکڈاللز کے فرنچائز خرید لیتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ جو فرنچائز ہے وہ لاہور میں ڈیفرنٹ بندے کے پاس ہے گجرات میں کسی اور کے پاس ہے فیصلہ آباد اسلام آباد گجرات اس طرح سے ملٹیپل سیڈیز میں ملٹیپل لوگوں کے پاس فرنچائز ہوں گی اسی طرح سے میں نے کوئی ایک ایزمپل دے رہا ہوں یہاں پر کولگیٹ کی کولگیٹ ایک پرڈکٹ ہے یہاں پر دس لوگ مل کے اس چیز کو بیچ رہے ہیں تو اب جب دس لوگ بیچ رہے ہیں تو سیل کس کو ملے گی کسپر تو ایک آئے گا سیل اس کو ملے گی جس کے بائی بوکس ہوگا اب ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ بائی بوکس اس کے پاس ہوگا اس کو سیل ملے گی اب کوسٹن یہ کہ ہاؤ ٹو ون بائی بوکس اب بائی بوکس زیتنا کیسے ہے تو بائی بوکس زیتنا کے کچھ جولز ہیں میں آپ کو اس کو ریلیٹ کر کے چیزوں سے بتاتا ہوں آپ کو بہتر سمجھ میں آجے گی نمبر ون بیسٹ پرائز یعنی کہ لو پرائز ٹھیک ہے نمبر ٹو فاسٹ دلیوری اینڈ نمبر ٹری آپ اس کو جو ہے بیسٹ کوالٹی ٹھیک ہے یہ مین تیر رولز ہیں بائی بوکس ہو جیتنے کے لیے اب میں اس کو سنجاتا ہوں آپ کو بیسٹ پرائز اس کے پاس بائی بوکس کا تھوڑا سا اور سنجاتا ہوں دیکھیں آپ سپورس کریں ایک رکشہ سٹینڈ ہے اس پہ رکشے ہیں اور ایک اس کا آنر ہے پورے سٹینڈ کا جو کہ اس کو آن کرتا ہے اس کو ڈیل کرتا ہے ٹھیک ہے اب وہاں پر بائی بوکس پہ لے کے چلتے ہیں بائی بوکس ایک ٹوکن ہے میں کوالٹی بتا چکا ہوں جس کے پاس ٹوکن ہوگا سیل اس کو ملے گی اب وہ رکشہ سٹینڈ پہ آپ کو بتا ہے پانچ دس پندرہ بیس رکشے کھڑے ہوتے ہیں کبھی آپ کسی دوسرے رکشے بیٹھنے لگتے ہیں پرائیس دے انکہیں لیس پرائیس دے اس کمپیر ٹو مارکیٹ تو آپ کو ایمازون کے اوپر بھی بائی بوکس جیتنے کے لیے پہلا رول کیا ہے کہ آپ کی پرائیس مارکیٹ سے سلائٹلی لو ہونی چاہیے قسمہ تب ہی اٹریکٹ ہوگا نا آپ کی طرف سیکنڈ فاس بلیوری یعنی کہ وہ اپنی سواریوں کو جلدی سے اتار کر آئے تاکہ سواریاں بھی خوش ہو جائیں کبھی ایسے ہوتا ہے کوئی رکشے والے ہوتے ہیں جان کے سلوچ لا رہے ہوتے ہیں جان کے ہر ایک بندے سے پوچھتے ہیں بھائی جان جانا ہے آپ نے یہ ساری چیزیں تو جو سواری ہے وہ جو آپ کو کسمر ہے وہ ایریٹیٹ ہوگا ایمازون دیکھو ایمازون پر کس نے کوئی چیز منگوانی ہے تو ایٹوین سپوس کریں اس میں کچھ پلاننگ کی ہوتی ہے کچھ سنڈے کا ایونٹ ہے نیکسٹ ویک ایونٹ ہے تو ایمازون سے وہ اس لیے منگوائے گا یا کچھ بھی چیز آرڈر کرے گا وہ کہے گا یار کہ مجھے اس ڈیٹ سے یہ چیز مل جائے گی میں ٹرائے کروں اور میرا اپنا ایونٹ سپینڈ کر لوں یا پھر کوئی ایمرجنسی میں بھی لوگ چیزیں منگوان سکتے ہیں تو جو سیلر جو دکاندار جو رکشے والا جتنی جلدی دلیوری دے گا وہ آپ کو ایمازون اس کو پریفر کرے گا اور وہ اڈے والا جو اس کو آنر ہوگا اس بس ٹاپ کا یہاں رکشہ سٹینڈ کا وہ سوئے گا یار تو دوبارہ چکر رہا کر آیا تاکہ کسٹمن خوش ہوں اسے جس کے بعد پوزٹیوز زیادہ ہوں گے ایمازون اس کو رکمنٹ کرے گا یعنی کہ اس رکشہ سٹینڈ میں جن لوگوں کو جس کسٹمرز کو لوگ زیادہ اپریشیٹ کریں گے کسٹمرز کہیں یہ بندہ بہت اچھا ہے خلاق کا اچھا طریقے سے بات کرتا ہے سب کچھ اچھا کرتا ہے تو وہ رکشہ سٹینڈ والا بھی کوئیش کرے گا سالت سے زیادہ میری جو سواری ہیں میری کسٹمرز ہیں وہ اس کے ساتھ جائیں تاکہ کسٹمرز خوش رہیں تو سیم ایمازون کے اوپر بھی سب سے پہلے آپ کو بھائی بہت جیتنے کے لیے لائس پرائز رکھنی چاہیے دوسرا آپ کو فاسٹ لیوری کرنی چاہیے بیسٹ کوالٹی اور فاسٹ لیوری سوری فاسٹ لیوری جو ہے وہ تو آپ کے کنٹرول میں ہے آپ سب کو کہو گے ایف بی اے کر دو یا بہت آپ نے کرنا ہے تو ایمازون پرائیم کا آپشن آگیا ایمازون پرائیم بھی لے لیں کلیر اچھا دوسری چیز بیسٹ پرائز اور بیسٹ کوالٹی یہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے ان جو کنٹرول کرنا ہے اگر آپ یہ تین چیزیں پروائیڈ کر دیں گے تو بائی بوکس آپ کو مل جائے گا تو یہ ایک تین ٹیکنیک ہے جس سے ہم بائی بوکس کو جی سکتے ہیں ایزی لی